انہوں نے یہ سب نہیں کہا ہے نہ انہوں نے اس بارے میں یہ بات کیا ہے یا نہ انہوں نے مینیفیسٹوں میں کسی مسلمان شبت کا پریوک کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو آگے رکھا ہے تو یہ نشکاش آپ نے کیسے نکھا ہے راہل جی آپ دیکھئے کہ سیم پٹروڑا جی ان کے سب سے نزدیک سلاکار ہیں اور ورشو سے آج کی بات نہیں اور وہ تو ٹوم ٹوم کرتے تھے اس بات دنیا بھر میں سیم پٹروڑا جی ان کو لے کے جاتے تھے اوورسیز کانگریس کے نام سے اور وہاں پہ بھی وہ دیش کے بارے میں بڑا بڑا بھلا کہتے تھے اب ایسا ویکتی جب پچپن پرسینٹ اینریٹنس ٹیکس کی بات اسی سمائے کرے اور میرا ماننا ہے کہ جرور مینیفیسٹوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہوگا اب ایک طرف مینیفیسٹوں آئیں وہ کہے کہ سب کی جمع پونجی کی ہم بیورہ لیں گے سب کو جانچ کریں گے آپ نے جو سیونگز کی ہم نکالیں گے اور ری ڈیسٹریبیوشن او ویلت کی بات کریں تو بھئی جمع پونجی ری ڈیسٹریبیوٹ کرنے کے لئے پہلے آپ سے تو کھیچ دینی پڑے گی نا چوری کر لینی پڑے گی تو صحبابی گروپ سے وہ یہی کہہ رہے اور پھر آپ دیکھیں تین چیزیں جو ہوئیں ایک سا ایک مینیفیسٹوں کہتا ہے آپ کی سمپتی کام پورا جاج کریں گے ہر ایک میڈل کلاس آدمی کی دیش کے ہر ویکتی کی تو سادھارانتہ تو دیش میں جیسے پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے باہر نکلے تو سادھارانتہ تو ادھیک میڈل کلاس ہی ہے تو ان کی سب کی سمپتی کا بیورہ لیا جائے گا دوسرا نیریٹیو کہا جاتا ہے جنت سنکیہ کے آدھار پر ہم ری ڈیسٹریبیوشن او ویلت کریں گے تیسرا ایک نیریٹیو کرییٹ ہوتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جبکہ ایک دم جھوٹ ہے موڈی جی نے انیائی کیا ہے تو ان کا پہلا آدھیکار ہے دیش کی ریسورسز پہ یہ ان کے پردانمنٹری جی کا بھی پورا پردانمنٹری کا بیان ہے اور چوترہ اسی سمیں سام پر ٹوڑا جی انہیٹینس ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ امریکا کی طرح پچپن پرتیشن چھوٹا ووٹا بھی نہیں ہمارے ابھی انہیٹینس ٹیکس تھا پہلے پر چھوٹا سا تھا پچپن پرسینٹ ٹیکس کی بات کرنا کہ بھارت کے لئے اچھا ہوگا اب یہ چاروں کو جب آپ کڑیوں کو جوڑے تب ہی تو سمجھ میں آتے ہیں کہ کانگریس کی سوچ کیا ہے اور راہول گانڈی اور ان کے مطر پکش کس دشا میں دیش کو لے کے جانا چاہتے ہیں پردان منتری نے کہا ہے کہ اس مینیفیسٹوں میں مسلم لیگ کی چھاپ ہے یہ کیسے آتا ہے دیکھیں کانگریس کے سبھی اتحاس میں اب کام دیکھیں تو انہوں نے بھاشا کے آدھار پر پردیش کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر اور اب تو آپ کی اور میری سکن کے کلر کے آدھار پر چمڑی کے رنگ کے آدھار پر بھی انہوں نے بیدباو کیا ہے اب مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا ہے پر میں تو مہاراشتر نیو تو میں کس کیاٹیگری میں آتا ہوں وہ آپ کے بیوز کو بتا دیرا پر کتنا درباگیا ہے کہ انہوں نے جیون بھر اس پکار سے لوگوں کو باٹنے کی کوشش کیا ہے ان کی ہر یوجنہ میں بھی لوگوں کو باٹا جاتا تھا کہ سچر کمیٹی کیا تھی لوگوں کو ایک ایک سٹیٹ میں پوچھتاج کرنے نکالا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا سپیسیفک پولیسی یا سکیم نکالیا اور کتنا میں سمجھتا ہوں درباگیا پونٹ تھا کہ اگر ہم انفرسٹرکچر روڈ کا پروڈیکٹ بنائیں تو کیا یا ریلوے کو ایکسپینڈ کریں تو کیا اس میں یہ تہ کیا جائے گا کہ اس میں کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو ارکشن دیا جائے گا اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کرناٹک میں یا ان کے راجوں میں انہوں نے بات کیا کہ مسلمانوں کے لیے ارکشن دینا چاہیے اب یہ سب باتیں تو مسلم لیگ کیا کرتی تھی اور ان کے کرنی میں اور ان کے کہنی میں جو مینیفیسٹ ہو تھا اور ان کے کام جو ہے ان کے راج سرکار جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اور جس پکار سے لگاتار پربو شری رام کا اپمان کرنا رام مندر کے پران پتشتہ کارکرم کا بھائشکار کرنا رام کے ہستیتو کوئی پرشتہ چن لگانا کوئی کانگریس کے نیتا کہیں کہ ہمیں رام مندر کا شدی کرن کرنا پڑے گا اس پکار کہ جب بیان سب آتے ہیں اور اس کو اس کانٹیکس پہ دیکھا جاتے ہیں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیش کے ریسورسز کا پہلا حق ایک دھرم کا ایک سمودائی کا ہونا چاہیے تو اس سے دھیان میں آتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے طرح بات کریں یہ OBC کا ریزرویشن لے کر مسلمانوں کو دے دیں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم تو رول آف دے لو میں وشواس کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک تہہ کر رکھی ہے سیلنگ اس سیلنگ میں آج OBC's شیڈیول کا شیڈیول ٹرائبز کے لیے ریزرویشن بھاٹی ہوئی ہے اور منڈل کمیشن ریپورٹ تو کب سے آئی تھی پر کانگریس نے کبھی لاغو نہیں کی تھی ایک گیر کانگریسی سرکار آنی پڑی جس نے منڈل کمیشن سے OBC کو آر اکشن دیا اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جب آر اکشن ایکنومکلی بیک ورڈ کاس کو دیا تو وہ بھی ہم نے آوٹسائیڈ OBC SCST کوٹا دیا جس سے اس کو ٹچ نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کی کلیر گائیڈ لائنز ہیں کہ سوشل اور ایکنومک کارنوں سے جو ریزرویشن ہے وہ ایک سیما تک ہو سکتی اور اس میں اگر یہ مسلمانوں کو جوڑتے ہیں تو مسلم دھرم میں تو سوشل بیک ورڈنس کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں تو کاس سسٹم ہے ہی نہیں تو سبحاوی کروپ سے ایک تو یہ نون کانسٹیوشنل ہے انکانسٹیوشنل ہے پہلی بات یہ دینا ہی نہیں انکانسٹیوشنل ہے اور اگر اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سبحاوی کروپ سے ایک دھرم کے آدھار پہ ریزرویشن یہ دینا چاہے کسی کو بھی اور اس کے لیے او بی سی اے سی ایسٹی کی ریزرویشن کو چھین لیں یہ کدائی پہ یہ دیش سوکار نہیں کرے گا راحل گاندھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ناریندر موڈی چناؤ نہیں جیت سکتے اگر ان کے ساتھ ای ڈی سی بی آئے اور ای وی ایم نہ ہو اس کا ساتھ لے کر ہی وہ میچ فکسنگ کرتے ہیں اور چناؤ جیتے ہیں اس کو اب آپ کیسے دیکھیں ای وی ایم میں کرناٹک میں وہ چناؤ جیتے ہیں یا تیلنگانہ میں جیتے ہیں تو انہوں نے ترند ریزائن کر دینا چاہیے کہ ای وی ایم کے چناؤ ریزلٹس غلط ہے تو انہوں نے ریزائن کر کے ڈیمانڈ کرنا چاہے کہ ہم سرکار بنانے کا بھشکار کرتے ہیں ہم تو بیلیڈ بوکس واپس چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہی چناؤ میں آئیں گے تو تہہ کر لیں بھئی کیا ان کے مند میں کلپنا ہے سپریم کورٹ کو بھی یہ جو ایموشنل اور بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیستہ ان کے پکش میں گیا تو تو بڑی ڈیموکریسی سیف ستھمیف جہتے سپریم کورٹ کی تحریف اور کبھی رام لاللہ کا مندر کے حق میں گیا کہ رام لاللہ کا مندر بننا چاہے تو تب یہ سپریم کورٹ کو کرتے ہیں ایموکریسی سیفر میں آیا ہے ایموکریسی سیفر میں آیا ہے ایک سپریم کورٹ دوارہ تے ہوئے اور کتنی سلی بات ہے کہ آج جو لاکھو ایموکریسی دیش بھر میں استعمال ہوتی ہے they are not even interconnected on the net مطلب ان کا اتنی سوچ اوچھی ہے مطلب I would say it is below بارہ لاکھ سے ادھک کتنی EVM چلتی ہیں they are not interconnected تو اگر کسی پرکار کچھ گلت کام ہو تو بارہ لاکھ EVMs کو ٹیمپر کرنا پڑے اور اس حساب سے اگر چلے تو تو وپاکش کی کدھر بھی کوئی سرکار یا کوئی چناؤں میں جیتنے کا سوال نہیں ہوتتا ہے تو بڑا سلی نیریٹیو ہے پہلے سے جانتے ہیں کہ ہارنے والے ہیں تو ابھی سے گراؤنڈز بنا رہے ہیں کہ کیا نیریٹیو کریں گے جس سے راحل گاندی کی ہار ہے اس سے بچانے کے لیے یہ EVM کی ہار ہے کل کو بول دیں گے شرط پوار کی وجہ سے ہار گئے کل بول دیں گے ادھر ٹاکرے کی وجہ سے ہار گئے کیونکہ انہیں راحل گاندی اور گاندی نیرو پریوار کو بچانے رہی بات EDCBI کی میں سمجھتا ہو کانون اپنا حساب سے چلتا ہے there is a rule of law آپ نے برہشت کام کیے تو آپ پکڑے گئے اگر if you got caught with your hand in the till تو کانون اپنا کام کرے گئے پر ایک بات تو ہے پیوز جی کی جیدہ تر جو جو cases ED کے جو rates ہو رہے ہیں وہ opposition parties میں ہی ہو رہے ہیں ابھی ایک national newspaper نے ایک research بھی کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ قریب 25 نیتا جو BJP چھوڑ کر انہیں پارٹیوں میں چلے گئے انہوں میں سے 23 نیتاؤں کے خلاف یا تو case ڈراؤپ ہو گئے یا اس کو ڈھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ law takes its own course law takes its own time also پر ہماری سرکار کسی case میں interfere نہیں کرتی ہے یہ independent agencies ہیں ان کو اپنا کام کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے before we take anybody in our party ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس وقتی کے اوپر کیسا case ہے اور ویدر وہ وقتی